السلام علیکم to all my youtube fam so here we are again with a new topic with a new video hope so you all are doing rock in whatever you are doing like always i said so viewers آج جو ہماری پریویس ویڈیو تھی اگر آپ نے وہ دیکھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنگ نیچے ہے وہ جا کے دیکھ لیجئے گا اس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ایک کانفیڈنٹ بارڈی لینگویج ہونا کیوں ضروری ہے اسی ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے یہ بات کی تھی نیکس ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا جو ہم آپ کے لیے لکھ کی آئیں گے وہ ہوگا کہ نائن کامیون بارڈی پوسٹرز جو ہم یوزلی آن انٹینشلی کر دیتے ہیں یا وہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں وہ کون سی ایسی مستیکس ہیں اور ان کی کریکشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے تو ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ جھوڑے رہیں ہمارے ساتھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیلئے اور بن جائے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہیں مولیے گا تو ویورز ابھی آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف جو ہمارا پہلا نائن کومن باڈی پوسٹرز میں سے جو ہمارا سب سے پہلا اور مین ہوتا ہے وہ جی آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایکزمپل دوں گی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو ایکس پرائیم نیسٹر صاحب تھے انہوں نے ایک امریکہ کا وزٹ کیا تھا نواز شریف اور اوبامہ کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی اور وہ کافی میٹنگ فیمس ہوئی تھی صرف اسی وجہ سے کہ ان کی باڈی لینگویج کانفیڈنٹ نہیں تھی وہ آئی کانٹیکٹ منٹین نہیں کر پا رہے تھے نہ صرف وہاں پہ آئے ہوئے میڈیا کے ساتھ بلکہ وہ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے جن سے وہ سپیشلی ملنے کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ بھی تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ایک بہت زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالتی ہے آپ کو جس سے آئی کانٹیکٹ بیسیکلی یہ شو کرتا ہے کہ آپ جس سے بات کرنے چاہ رہے ہو جو بات کرنے چاہ رہے ہو اس میں آپ کتنے انٹرسٹیڈ ہو وہ چیز آپ کے لیے کتنی ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو وہ آویسلی اس بندے پہ ایمپیکٹ یہی ڈالے گی کہ آپ خود ہی انٹرسٹ نہیں ہو تو وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو وہ بندہ آپ کی بات کیوں سنے اور کیوں مانے ٹھیک ہے سو یہ ہماری ایک بیسیک مسٹیک ہوتی ہے جس کو ہم لوگوں نے کور اپ کرنا ہے اور کوشش نہیں بلکہ لازمی آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہے جس بندے کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آئیں گے کروزٹ آرمز ہم یوجلی کھڑے ہو کے جب کسی کے ساتھ بات کریں تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے بازو باندھ لیتے ہیں یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ اس طرح سے شو کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو نا کہ آپ اچھے نہیں دکھ رہے ہو یا آپ کی باڈی اس طرح کی نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کور کر کے خود کو چھپا لوگ یہ آپ کو انکانفیڈنٹ شو کرتا ہے سو کوشش کریں کہ نیچرلی اپنے جو بازو ہیں ان کو کراس نہیں کریں اگر آپ نیچرلی نہیں کر سکتے تو اٹلیس ٹرائی ٹو شو اٹو بی انیچرل کہ آپ کی عادت ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور جو کراس ڈامز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالتے ہیں ایزیلی ریلیکس ہو کے کھڑے ہو اپنی بات کریں اگلا بندہ بھی اٹینشن کے ساتھ سنے گا تھرڈ پوائنٹ ہے جی ہمارا ایک آپ بندے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے ہو تو آپ کس طرح بیٹھ ہوگے کہ آپ کانفیڈنٹ دکھو اور وہ بندہ آپ پر سے اپنا فاکس نہ ہٹا سکے جو بھی آپ بات کرو وہ اس کو سنے اور وہ منٹلی آلریڈی کنوینسٹ ہو ہو آپ کی بات ماننے کے لیے بیسکلی جو آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ اس بندے کو آلریڈی جس طرح سے بھی ہو اگر آپ کی کانفیڈنٹ ہے تو وہ آلریڈی 50% اس بندے کو کنوینس کر چکی ہوتی ہے آپ کی بات ماننے کے لیے اور اگر نہیں ہے تو وہ اس بندے کو 100% کنوینس کر چکی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات سنے گا ہی نہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ نے کانفیڈنٹ کس طرح سے بیٹھنا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ چیئر پر بیٹھے ہیں اور آپ سکڑ کیس طرح ایک کونے کے ساتھ اور یہ بازو کراوس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ کے لیک آف کانفیڈنس کو شو کرتی ہے اور اگر آپ ریلیکس ہو کے اپنے بازو چیئر کی سائیڈ پر رکھ کے ٹانگ پر ڈھانگ رکھ کے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے ہیں نا تو یہ آپ کو ایک آئی کیچر بنا دے گی آپ ہر کسی کی اٹینشن کو سیکھ کر سکیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ہینڈز آر ایکوالی امپورٹنٹ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں نا وہ اپنے ہاتھ بلکل اس طرح سے چھپا لیتے ہیں یا کروس آم کر کے یا کسی طرح سے بھی لیکن اگر آپ بات کرتے ہوئے اپنے ہینڈز کو یوز کرتے ہو اپنے گیسٹرز کو یوز کرتے ہو تو وہ ایک جب آپ کی باڈی لینگویج کانفیڈنٹ نہیں نہ ہوتی وہ بندہ کوئی مجبور ہوتا ہے آپ کی بات سننے کے لیے وہ پھر آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے بس اس کے کان آپ کی طرف ہوتے ہیں تھوڑا بہت آئیڈیا گیٹ کر رہا تھا اگر آپ اپنی گیسٹرز کے ساتھ اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ بھی کسی کو اپنی بات ایکسپلین کر رہے ہو نا تو آبیسلی وہ بندہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ آپ کی طرف دیکھے دیکھے اور اگر آپ کہیں پہ وہ سکپ کر گئے ہو بات کو آپ کو بھول گئی ہے آپ کچھ پریزنٹ کر رہے ہو تو وہ جو آپ کے ہینڈ گیسٹرز ہوتے ہیں وہ اس بات کو کور کر جاتے ہیں یہ بہت زیادہ پوزیٹیو پوائنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بھی ایکسپلین کریں اس چیز کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس فیفت پوائنٹ ہے کوریکٹ وے آف واکنگ جب آپ چلنا کا ایک صحیح طریقہ کیا ہے جب آپ گروپ میں چل رہے ہیں تو یہ بلکل بھی نہ کریں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے سر جکا کے یہ زمین میں گھسنے والے ہوتے ہیں اور پیچھے چلنا بلکہ ایسے نہیں آپ ایک گروپ میں چل رہے ہو آپ کو ایک پوزیٹیو باڈی لینگویج کے ساتھ ان کے ساتھ ایکول ہی چلنا ہے سر جکا کے نہیں چلنا ہے سر اٹھا کے چلنا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس سکس پوائنٹ ہے وہ ہے فیجٹنگ ٹکے نہیں بیٹھنا بھئی ایک عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کبھی ٹانگل آرہے ہیں کبھی ہاتھ ہل آرہے ہیں کبھی بازور آرہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں اور دماغ حاضر نہیں ہوتا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے داڑی پہ ہاتھ پھیڑتے رہتے ہیں سر کھ جاتے رہتے ہیں تو یہ جو فیجٹنگ ہوتی ہے وہ اگلا بندہ سوچتا ہے کہ شاید آپ کمفرٹیبل نہیں ہو وہاں پہ اور اس طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں پہ کمفرٹیبل ہو آپ انٹینشلی وہاں پہ بیٹھے ہو آپ کو بات کرنے گئے ہو آپ کو کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا اس کے بعد سیون پوائنٹ ہے ہمارے پاس نیل بائٹی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیٹھے بات کرتے کرتے جو ناکون ہوتے ہیں ان کو دانتوں سے کھاتے رہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جو نیلز ہوتے ہیں ان کو ٹائم سے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا کریں بڑے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اس میں سے جو ہمارا ایڈ پوائنٹ ہے وہ ہے گوڈ ہینڈ شیک جو ایک پرابر ہینڈ شیک ہوتا ہے یہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ ایک اچھا پہلا اپنائی امپریشن بنا سکو کچھ لوگ گلیپ کرتے ہیں فرسٹ امپریشن اس لاسٹ امپریشن پر اور اگر آپ ایک اچھے طریقے سے جاتی ہے ہینڈ شیک کرو گے تو وہ اس بندے کو آٹومیٹکلی آپ کی طرف اٹریکٹ کر دے گا جو ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سمائل ایک اچھی سی پیاری سی جو سمائل ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ایک انسین اٹریکشن ہوتی ہے اس بندے کو ان انٹینشلی آپ کی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے سو کیپ سمائلنگ اور اچھی سی جو سمائل ہے اس سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں اپنی بات کہیں اور ایک اچھے اثر انداز طریقے سے اپنی بات کو کہیں اور اپنی جو باڈی لینگویجہ اس کو کانفیڈنٹ کریں اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور چھوڑے رہے ہیں ہمارے یوٹیوب فیملی کے ساتھ تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ